رماللہ من قرم الفاتحہ رماللہ رماللہ رسولو ربنا بالحق سمسلاتو والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والصولت الحدریہ والنسمت الفاتمیہ والحلم الحسنیہ والشکاہت الحسنیہ والصبر السجادیہ والمعصر الباقیہ والاثار الجعفریہ والولوم الكازمیہ والوجد الرزاقیہ والجیود التقبیہ والنقارت النقبیہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالہیہ والاقبل القاسم محمد والاقبل قاسم محمد اما بعد فقط قالت بنت النبی علیہ السلام ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیاں فی حیاتهی و بعد مماته ان الشقید کل الشقی حق الشقید من ابغزا علیاں فی حیاتهی و بعد مماته سلام آقارے بابا سلام حکم تو ہوا ہے کہ جب احسان روڑی تو آپ روڑ جائیں گے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے مجلس تباہ کروں پھر انشاءاللہ کبھی آیا جائے گا پھر کبھی پڑھا جائے گا میں تمہید میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کی تھکن کو دور کروں میں نے شہزادی کی وہ حدیث فری ہے کہ صرف ترجمہ کروں گا آپ کی دن بھر کی تھکن دور ہو جائے گی شہزادی اپنے چاہنے والے علی کے چاہنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیاں فی حیاتہی و بعد مماتے بے شک کامیاب مکمل کامیاب حقیقی کامیاب وہ ہے جو علی کی حیات میں بھی علی سے محبت کرے علی کی موت کے بعد بھی علی سے محبت کرے ذرا تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہہ دیا زیادہ دیر نہیں آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے مجھے جلدی جلدی مسائب پہ آنا ہے شہزادی جب چاہنے والے کے لیے آپ نے شک لگا دی کہ کامیاب وہ ہے جو علی کی حیات میں بھی علی سے محبت کرے علی کی موت کے بعد بھی علی سے محبت کرے تو شہزادی یہ تو بسا دیجئے کہ علی کے دشمنوں کا کیا حال ہے کہ گھبرانہ نہیں وہ بھی بتاؤں گی انہ الشقی کل الشقی حق الشقی من اب غزالی انفی حیات ہی و بعد مماتے بے شک ناکام مکمل ناکام حقیقی ناکام وہ ہے جو علی کی حیات میں بھی علی سے بغض رکھے علی کی موت ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہاں زرہ زرہ ابھی یہاں ہیں گے لوگ ابھی پتہ نہیں چلا ہے شم سبر ازائیں ہمیمبر پہ لائٹ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں آواز تو آ رہی ہے نا خدا مولا سلامت رکھے مولا آباد رکھے مولا آپ کو کوئی خم نہ دے سوائے خم حسین کے نا جب ہند جوگی پورا میں آئے ہیں آپ جوگی پورا میں آئے ہیں اچھا آپ نے رات دو شین سنی شبیر علی بارسی پھر فوراں ایک شین سنی شرن نخلی ایک شین رہ گئی تھی شم سبر ازائی بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں زرہ غور فرمائیے گا بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں زرہ غور فرمائیے گا ایک شین رہ گئی شم سبر ازائی کچھ ایسا سناؤ کی کرنات تک تو یہاں کے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سارے جتنے بیٹے ہوئے افراد سب کے سب کھڑے ہو کے استحبال کرے تو کیا کروں تو بھائی ایک جملہ سنیے بھائی دیکھیں کہ آپ نے غور فرمایا ہے آپ جوگی پورا میں آئے لیکن آنے سے پہلے ایک چیز وائرل کی گئی خبردار بجن اور دنسٹک میں نہ جانا کرونا کی وجہ سے وہاں ایک سو چوالیس لاغو ہے لیکن پھر بھی اس خوف کے عالم میں بھی آپ ہر بستی سے ہر دایار سے ہر بستی سے ہر دایار سے ہر بستی سے ہائی دار یہ ہے یہ ہے یہ ہے سنیے سنیے جنہوں نے نہیں سنا ہے شمس تبریس کو آج سنیں دارہ ایک سو چوالیس کا اعلان کرنے والے کہ جوگی پورا میں نہ جانا اس لیے کہ وہاں کرونا کی وجہ سے دارہ ایک سو چوالیس لاغو ہو گئی ہے تو وہ معاویہ سفت انسان سنیں کہ آ کر جوگی پورا میں دیکھو کہ دنیا میں تمہارے پاپ معاویہ کے نام پر اتنے چینے کے شوقی نہیں جتنے علی کے نام پہ مر ہے ہائیں ہائیں رو ہائیں ہائیں جلدی جلدی ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے جلدی 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 کھڑے ہو کر کے بھائی کھڑے ہو کر کے سب دیکھنے چاہیے اتنی جلدی آگئے خدا کی دسمتہ جو ہے سارے شکریہ حبیب بھائی نے کیے مگر ایک شکریہ میں پرشاسن کا بھی کرتا ہوں میں اپنی طرف سے اور شکریہ جب ادا کروں گا تو جو کیفیت ہوگی وہ جو گی پورا میں آج دکھے گی ایک شکریہ شمس تبرید بھی آج پرشاسن کا کرتے ہیں حکومت کا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ پرچی داخل کرنے والے نے یہ کہہ کے پرچی داخل کی کہ یہاں آنے والے ازادار خلاف حکومت کام کر رہے ہیں یہاں آنے والے ازادار یہاں آنے والے ازادار خلاف حکومت کام کر رہے ہیں میں پرشاسن کا شکریہ اس لیے آدھا کروں گا کہ پرشاسن نے اس پرچی پہ غور نہیں کیا رد کیا آئے میں کیا اس کر رہا ہوں رد کیا اور رد کر کے بتایا ارے ہم بھی اتنا جانتے ہیں غدار قومی آر ہیں آسو با آل دار حیitat حیرت 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 ırım موسیقی 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 مجلس تو اسی وقت میں تمام ہوگی مغرب سے پہلے پھر کبھی آیا تو جتنا چاہوں گا پڑھوں گا بہرالعزیزانِ گرامی تو علی کا نام لینے والے علی کا ذکر کرنے والے علی کے چاہنے والے جو کی پورا میں آئے موت کا خوف نہیں کیوں نہیں کہ اس لیے نہیں ڈرے وہ جن کے مولاؤں نے ڈرائیا ہو ہم کیوں ڈریں اس لیے کہ ہمارا مولا وہ ہے کہ جس نے دنیا پہ گزرنے سے پہلے ایک بات کہہ دی میرے چاہنے والوں کہیں بھی رہنا کسی جگہ بھی رہنا کسی سرزمین پہ رہنا گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا علی کا وعدہ ہے علی لہد میں آئیں گے علی قبر میں آئیں گے علی نشر میں آئیں گے علی حشر میں آئیں چاہنے والوں مطمئن رہنا علی کا وعدہ ہے علی لہد میں آئیں گے علی قبر میں آئیں گے میں دنیا والوں سے کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت نہیں کروں گا جسے چاہو اپنا مولا مانو مگر ماننے سے پہلے اپنا کوئی ایک ایسا امام دکھا دو جس نے یہ کہا ہو تم مروگے تو میں آؤں گا میں تمہاری قبر کے اندر آؤں گا میں حشر میں آؤں گا عقل کے اندھوں جو زندہ نبی کی مدد کو نہ آئے وہ مردانوں ہائیدار 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 مجدند سے ہو جاتے ہیں وانسی دنیا کے ہن وہ اوروں سے ہم دھرتے نہیں ہیں اگر موت گیا جاہ ہم مردہ نہیں ہیں ہائیدار لوگ جا رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں ابھی تو مجھے ایک لمحہ بھی نہ ہوا ادھر بھی مجمہ ادھر بھی مجمہ ادھر بھی مجمہ یا یا ہوا مجمہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ آ کر جوگی پورا میں دیکھو تھکے ہارے لوگ رشتے داری میں نہیں جاتے ازاداری میں آتے ہیں ہائی دار ایک ایک جملے میں بات خاتم ہائی دار میں اپنا وقت دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں جیئے سے آرہا ہے علی کے ماننے والے ہیں جو گی پورا میں آئے ہیں علی کو سننے آئے ہیں ہمیں ایک مطلع سنیئے کیفیت ہو جائے گی جو گی پورا میں مولا کی بارگاہ میں ہے رجب علی صاحب کہہ رہے ہیں مطلع سنیئے دن دھلا شام ہوئی جو گی پورا سے جائیں گے تو آخری دن کی شام کبھی نہیں بھولیں گے دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کا ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے جس کی نرحت کرتا ہے خوران میں پروردگار کون ہے بندہ زمانے بھر میں اتنا باوے خار بھیج کر تنوار خالق نے قطیدہ بھی بنا لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ ظلف قار لا حیداری اس میں تو کوئی دون آئے لیں گے نہیں علی کی بارگاہ میں آیاں مجھے علی سنانے دو اچھا چون سنو سنو چون علی سننا ہے نا تو سنو مجھے ایک شخصیت جس وقت یاد آ رہی ہے سلطان سلیم اسمانی وہ جب مولا کی بارگاہ میں نجف زیارت کرنے کے لیے گیا تو اس سے پہلے مولا کا چاہنے والا نہیں تھا مگر نجف میں جب مولا کی بارگاہ میں پہنچا مولا کی ذریع کو دیکھا عجیب جانے الگ طرح سے الگ قسم سے علی کی ولایت دل میں اتری باہر نکلا نکل کے ایک جملہ کہتا ہے سلطان سلیم اسمانی وہ کہتا ہے اے زہرہ کے بیٹو میرا حج بھی تمہارے لیے میرا عمرہ بھی تمہارے لیے آئے ہائے جملہ سنگے گا اے زہر نجف کی زیارت کر رہا ہے کون نجف بتا دو کون نجف مجلس کے تبرو جہاں باتے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکرے اقرارِ علی انو علی اللہ دہلی سے نجف چومنے کتے رہے جا اشار نہیں اشار میں مجلس میں استعمال نہیں کرتا فرمائشیں آپ کی پھولی کر دی بے گلائی کم بنز زہرہ حجی و عمرتی اے زہرہ کے بیٹو میرا حج بھی تمہارے لیے میرا عمرہ بھی تمہارے لیے اس کے بعد کہتا ہے وَعَنْتُوْ مَسَلَّتُوْ لِلَّهِ قِبْلَتِيْ اور اے زہرہ کے بیٹو جب میں اللہ کی کون دل میں اتاعتا ہے اس جملے کو جب میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں میرا قبلہ بھی تم ہوتے ہو جب میں سلطان سلیم اسمانی کہہ رہا ہے جب میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں میرا قبلہ تم ہوتے ہو میں سوچ رہا تھا یہ سلطان سلیم اسمانی نے کہہ کیا دیا غور کرتے کرتے سمجھ میں آیا انظائرین سنیں سمجھ میں آیا آسر میں سلطان سلیم اسمانی بتانا چاہ رہا تھا جسم کے قبلے کو کعبہ کہتے ہیں دل کے قبلے کو علی کہتے ہیں تھک گئے بس کر دوں تھک گئے تھک گئے یہ پیچھے والے تھک گئے تھک گئے آپ تھک گئے ابھی میرے پاس پچیس منٹ آئے تھکے تو نہیں تو ہم نے اس امام کو مانا ہے اچھا یہ تھے اللہمہ ابن عبد الحدید موتزلی نے کیا کہا علی کی ذریع کو دیکھ کر کے سنیے وہ کہتے ہیں اللہمہ ابن عبد الحدید موتزلی کہتا ہے یا لی جب سے سنا ہے لوگ کعبے کا دواف کر کے حاجی بن جاتے ہیں تب سے لے کر آج تک میں تیری قبر کا دواف کر کے حاجی بن جاتا ہوں اس لیے کہ یا لی میں جانتا ہوں جس کعبے میں تو تین دن رہے جب اس کا دواف واجب ہو جائے تو جس نجف میں تو آج تک سو رہا ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہائی دار نہیں نہیں پانی نہیں اگلے جملے کے بعد دو جملہ سنا دیا اگلا جملہ علی علی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر علی علی اچھا ایک ایک لمحہ ابھی آپ نعرہ لگوائیں گے ایک لمحہ آپ سے خطاب کر کے آپ کو روک نہیں رہا ہوں آپ سے خطاب کر کے ان چاہنے والوں کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں نے ایک شیر پڑھا اللہ معیم نے ابی الحدید موتزلی کا ایک شیر پڑھا سلطان سمیل سلیم عثمانی کا اب چھٹے امام کی ایک حدیث سنئے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ازت المومین افظل من کعبہ مومین کی زت کعبے سے افظل ہے مومین کی زت کعبے سے افظل ہے ایک شخص نے یہ حدیث پڑھی بھاگا بھاگا چھٹے امام کی خدمت میں آیا آکے کہتا ہے مولا آج میں نے آپ کے جت کی یہ کیسی حدیث پڑھی مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کسی نے اپنی جانیب سے لکھ دیا ہو امام نے کہا ان کارباد میں کرنا پہلے امام سے شرع سن لے وہ کہتا ہے مولا کیسے ممکن ہے کہاں مومین کہاں کعبہ کہاں مومین کہاں کعبہ کہاں مومین کہاں کعبہ میرے مولا نے جلال کے عالم میں اس سے سرال کیا یہ بتا کعبہ کا محترم ہوا وہ کہتا ہے مولا کعبہ اس وقت محترم ہوا جب کعبے میں آپ کے جلالی نے تین دن قیام کیا مولا کہتے بس اتنی سی بات نہیں سمجھا جس کعبے میں میرا جلالی تین دن رہے وہ اتنا محترم جن دلوں میں علی ہمیشہ رہتے ہو دنوں ہاتھوں گاں ڈھاک ہے علی جلالی جلالی بھائی وہ شیری ہے شیری ہے وہ آدھا آدھا گھنٹے نعرے لگاتا ہے شیری بھائی میرے پاس صرف بیس منٹ رہ گئے ہیں مسائب بھی بڑھنا ہے آخری بات آخری بات سنو اور یہی سے رکھتے مسائب اب سمجھے ہم علی کو کیوں بلاتے ہیں ہم یا علی کیوں کہتے ہیں دنیا کہتی ہے یا علی نہ کہو کیوں نہ کہیں بھائیہ اے صاحب غیر اللہ سے ماننا شرک ہے تو ان عقل کے اندھوں کو آپ بھی کہہ دیجئے گا ہم غیر اللہ سے نہیں مانتے پھر پلٹ کے کہیے گا سنو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم اللہ کے غیروں سے نہیں مانتے ہائے ہائے جو سمجھائے میرا سلام ہے جو سمجھائے میرا سلام ہے جو سمجھائے میرا سلام ہے میرا سلام ہے اس کو جو سمجھا ہے ہم اللہ کے غیروں سے نہیں مانتے ہم ان سے مانتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا کا آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات غیر اللہ لگو فیلی میں کمیٹی کے تمام میں ملان کا شکر گزار ہوں یقین جانے دل کی امیر کہہ رہیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اختیار دیا لیکن میں غلط استعمال نہیں کروں گا انشاءاللہ قسمت میرا حاگلے سال آیا تو پھر انشاءاللہ سنڈے کو ہوں گا اور اسی دن صدا ہوں گا غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے وہ کس کا ہے اس کا کیانہ میں بدبخت شاید کافر کافر نائک یا پتہ نہیں کیا تھا وہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کافر نائک نے کہا غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے با آخری بات مجلس تمام ہم نے پوچھا یہ بتاؤ کیوں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے ہم نبی سے تو مانگ سکتے ہیں کہنے لگے نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگے نبی کے دندان مبارک ایک جنگ میں شہید ہو گئے جب نبی اپنی مدد نہ کر سکے تو آپ کی مدد کیا کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے نبی سے نہیں مانگو گا علی سے تو مانگ سکتا ہوں کہنے لگے ان سے بھی نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگے سریعے کے علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی جب علی اپنی مدد نہ کر سکے تو آپ کی مدد کیا کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں علی سے بھی نہیں مانگوں گا میں امام حسن سے تو مانگ سکتا ہوں کہنے لگے نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگے انہیں زہر دلال سے شہید کیا گیا جب یہ اپنی مدد نہ کر سکے تو آپ کی مدد کیا کریں گے میں نے کہا دیکھیں اب منہ نہ کیجئے گا امام حسین علیہ السلام سے تو مانگ ہی سکتا ہوں کہنے لگے یہ تو اور اکر گئے کہنے لگے ان سے تو اور نہیں مانگ سکتے میں نے کہا کیوں کہنے گے اس لیے کہ یہ کربلا میں اپنے کھر والوں کے ساتھ شہید ہو گئے جو اپنے کھر والوں کو نہ بچا سکے وہ آپ کو کیا بچائیں گے میں نے بھی جلال کے عالم میں کہا ٹھیک ہے حضور آج کے بعد میں نبی سے نہیں مانگوں گا آج کے بعد میں علی سے نہیں مانگوں گا آج کے بعد میں حسین سے نہیں مانگوں گا آج کے بعد میں حسین سے نہیں مانگوں گا اس لیے کہ جب یہ اپنی مدد نہ کر سکے تو ہماری مدد کیا کریں گے میں نے بھی جلال کے عالم میں کہا مگر حضور ایک مشورہ ہے آپ کے لیے آج سے آپ اللہ سے بھی نہ مانگئے گا اس لیے کہ جسا اللہ نے اپنے نبی کی مدد نہ کی حائدہ بس بس ٹائم بچایا میں نے اپنے لیے ٹائم بچایا ہے پھر کبھی پھر کبھی ٹائم بچایا ہے اپنے لیے پندرہ منٹ اللہ ہائی دارے ہائی دارے ہائی نہیں ایک فرمائش ہے ایک کافی دیر سے کر رہے ہیں یہ پوری کیے دیتا ہوں علی کے چاہنے والے ہیں نہ جو بھی قرآن میں آنے سے ڈرے نہ کربلا جانے سے ڈرے ہم نے دے دے کہا کہ ہم جب کربلا گئے تو دوسرے بھاگ رہے تھے بھاگتے بھاگتے میں نے سواد کر لیا کیا بات ہے یار وائی پیازہ داروں کی دادات دے کر کے حیران ہو ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ سات لاکھ آٹھ لاکھ نو لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ اسی لاکھ نبی لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ چھے کروڑ سات کروڑ کیا تعداد دے کر کے حیران ہو کام تعداد دے کر حیران نہیں یہ سوچ کے حیران ہے کیا بھی حسین نے بولایا نہیں تو اتنے آئے ہیں اگر حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین نہ رہے ناری مجھے بس بیٹھ جاؤ آپ کی فرمائش پوری کر دی فرمائش پوری کر دی فرمائش پوری کر دی آپ کی علی علی اسے جو جہاں بلاتا ہے علی وہاں جاتے ہیں ہم نے علی کو بلایا علی آگئے مگر مقتل میں چار سال کی بچی تھی جب بلک بلک کے کہہ رہی تھی دادا میری مدد کو آؤں ایک مثال دی جاتی ہے شہادت کے بعد دو مرتبہ سکینہ اپنے باو سے لے لی ایک شام غریبہ ایک زندان شام جملہ مکمل ہو جائے گا سن لینا ایک شام غریبہ ایک زندان شام مگر حسین کی عزت کی قسم دونوں ملاقات سکینہ کی ادھوری رہی شام غریبہ میں ملی جسم تھا سر نہیں تھا زندان میں ملی سر تھا جسم نہیں جزاک اللہ کیا خور ہو رہے ہیں ایسے ہی گریہ کیا جاتا ہے رونے والوں ایسے ہی ماتم کیا جاتا ہے جزاک اللہ آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے سن سکیں گے دو جملے سنیے دو جملے سنیے دو جملے سنیے ایک چھٹے امام کا چھٹے امام فرماتے ہیں چھٹے امام نے جب اس چار سال کی بچی کو سلام کیا تو امام کہتے ہیں السلام علی کے یا منکسر العزائم میرا سلام ہو سبیب پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں یہ ماتم کرنے لگے مولا کیا جاتا یہ روساروں کا ماتم کرنے لگے مولا کیا جاتا مولا نے کیا فرمایا میرا سلام ہو سبیبی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں میں سوچ رہا تھا یہ ہڈیاں ٹوٹی کیسے بتاؤں کیسے ٹوٹی ارے جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا جیسے جیسے اونٹ قدم بڑھاتا تھا دوسرا جملہ امام زمانہ کا سنو دوسرا جملہ سنو امام زمانہ کا امام زمانہ نے اس بچی کو جب سلام کیا تو امام فرماتے ہیں السلام ہو اللہ دمائی سائلات میرا سلام ہو اس بیبی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون مہتا رہا میرا سلام ہو اس بیبی پر میں سوچ رہا تھا کہ زخم کی خاصیت ہے ایک دن دو دن دس دن آخری دس دن میں زخم بھر جاتا ہے مگر امام کہہ رہے ہیں میرا سلام اس بیبی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون جاری رہا رونے والوں سن سکو گے ارے خون روک تو جاتا مگر جب بھی زخم بھرتا تھا شمر کا تماشہ بھتا تھا رخصار چھوٹا ہاتھ بڑھا ہاتھ کانو جزاک اللہ رونے والو جزاک اللہ جزاک اللہ تم جو بھی پورا کی تاریخ لکھ رہے ہو رونے والو جزاک اللہ جزاک اللہ بس آخری مسائب کے جملے پھر کبھی آیا جو گی پورا تو انشاءاللہ پڑھوں گا بخت سے پڑھوں گا سعیت آئے پہ مجھے کمیٹی میں پورا پھروسہ ہے با آخری جملہ سنو اور مجلس تمام کر دو ایک جملہ سنو وقت رخصت حسین نے سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگایا اور لگا کے جوڑا کہا بھی تھی سکینہ میرے بعد اگر تماشے مارے جائیں موگی پہلو سنو کہتا ہے موگی پہلو سنو کہتا ہے موگی پہلو سنو کہتا ہے موگ پانی نہ ملے میری مہنوں سے شکوانہ کرنا پانی نہ ملے میری مہنوں سے شکوانہ کرنا حسین کہکے چلے گئے یہی بچی شام کے زندان میں ایک دل حسین کا کٹا ہوا سرا گوش میں آیا بچی نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا دیکھے کہا بابا بخت آخر آپ نے کہا تھا نہ میرے بعد میری بہنوں سے کوئی شکوانہ کرنا بابا تماشے مارے گئے شکوانہ کیا مگر بابا آج ایک سوال کروں گی بابا مجھے بس اتنا بتائیے آپ نے اپنی ستاون برس کی عمر میں کوئی ایسی چار سال کی بچی دیکھی جو اٹھتی اور بیٹھتی ہو ہڈیاں چھتا جاتی ہو ماتا 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 ہم رونے والوں سکون ملے گا ماتا کرو آخری جمعہ رونے والوں آخری جمعہ آسوہ کی سوغاد اپنے گھروں پہ لے جاؤ مین کرتے کرتے سکینہ خاموش ہوئی سجاد آگے بڑھے دیکھا نبز دیکھی طلب کے پھپی کو قریب بلایا تاکہ رباب نہ سننے آہستہ سے کہا ٹھوپی جان سکینہ مر گئی میں سارے مسائب چھوڑ رہا ہوں بس سن لو اتنا قید خانے کا عالم یہ تھا روایت کہتی ہے کہ سید سجاد تاریخ یہ کہتی ہے زندان کے ایک مقام پا گئے جہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا پتھر ہٹایا ایک تازی قبر دیکھی سکینہ کو لہد میں سلایا اٹھے تاویز قبر بنایا اور بنانے کے بعد چیخ مار کے رویا میرا مولا بغل میں امام محمد باقی بیٹھے تھے تڑپ کے کہتے ہیں بابا اکبر مارے گئے آپ ایسے نہ روئے اب باس مارے گئے آپ ایسے نہ روئے آپ کا بابا حسین مارا گیا آپ ایسے نہ روئے بابا یہ رونے کا سبب کیا ہے تڑپ کے سجاد کہتے ہیں بیٹا باقیر اور میں کہیں بھی ایسے نہ رویا اور یہاں بھی کوشش کر رہا تھا صبر کروں لیکن میں کرتا تو کیا کرتا جب میں اپنی بہن سکینہ کو لہد میں سلا رہا تھا اچانک سکینہ کے لب ہی لے آواز دے کے سکینہ نے کہا بھائیہ تمہیں ماں میں وقت ہونا اے جازے امامہ سے مجھے بس اتنا بتا دو میری قبر پر شمر تو نہیں آئے گا مجھے بھائیہ آہ مجھے بھائیہ موسیقی